اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اللہ جو نعائد مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعالیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا السورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْقِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَوْزَ وَضْعَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُدُ الْعَسْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ اور اناج جس کے ساتھ بوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن اور انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے وَالْقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْقَالِنْ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا وَالْقَ الْجَانَ مِن مَارِ جِمِّنْ نَارِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ مَرَجَ الْقَحْرَيْنِ الْتَقِيَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرُزَخُ الْلَا يَبُغْيَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ اَخْرُجُمِنُ وَالْلُقُ الْمَرُجَانِ دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے جو مقلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات باب برکت جو صاحب جلال او عظمت ہے باقی رہے گی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ اَسْأَلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں ایک شان میں رہتا ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ سَنَا فُرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا سَقَلَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرح بطا بچہ ہوتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ اَعْمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأَنسِ اِنِ اسْتَقَعْتُمْ آَا تَعْفُدُوا مِنْ اَقْدْ قُولِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ فَعْفُدُوا لَا تَعْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے اے گروہ جن اور انج اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ او زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُكَ الزِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ سُوَاغٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَعْفِرَوْا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے تم پر آنکھ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُكَ الزِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَةً قَدِّحَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے پھر جب آسمان پھڑ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُكَ الزِّبَانِ فَيَوْمَ عَدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَادَ مِهِ اِنسٌ وَلَا جَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسشت کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُكَ الزِّبَانِ وَعُرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِي مَا هُمْ فَيُقْضُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَارِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پہچانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُكَ الزِّبَانِ حَدِي جَعَنَّمُ الَّذِي يُقَذِبُ بِحَرْ مُجْرِمُونَ يَطْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمِيمٍ عَارٍ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے یہ ہی وہ جہانم ہے جسے گناہ گار لوگ چھٹلاتے تھے وہ دوزہ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُكَ الزِّبَانِ وَلِمَنَ خَوْقَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّةً تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو باغ ہیں فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُكَ الزِّبَانِ وَلَوَتَا اَفْنَانٍ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ عَدُكَ الزِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوئے دونوں باغوں میں بہت سے شاکھ ہیں یعنی قسم قسم کے میں وہ کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے ان میں دو چشمیں بے رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ مُتَّقِئِينَ عَلَى پُرُشِمْبَتْ قَوْئِنُ حَامِنْ تِسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے اہلِ جنت ایسے ستر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھوک رہے ہیں فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِيهِ النَّقَاصِرَاتُ اتْقَرَ فِي لَمْ يَقْمِسُونَ اِنسُونَ قَبْرَهُمْ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے ان میں نیجی نگاہ والی عورتے ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے گویا وہ یا خود کو مرجان ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے وَمَيْدُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے مُدْحَامَ تَعْنِ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِي مَعَيْنَانِ نَوَّا خَطَانِ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں اُبَل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے فِي مَعَيْنَا فَاقِحَتُ وَنَخُرُونَ وَرُمَّانٌ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ ان میں مہوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے فِي مَعَيْنَا خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ حُورٌ مَقْسُورَاتٌ فِي الْخِيَابِ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مزدور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے لَمْ يَقْمِذُونَ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے متقین على رفرف خضر و عبقری حسان فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ دِلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ سبس پالینوں اور نفیس مسنا دو پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سینیمت کو جھٹلاوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار جو صاحبِ جلال اور عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم